ایک ساتھ مشکل کی گھڑی میں آسانیاں بانٹنے کا سفر مزید تیز کرونا ریلیف میراتن ٹرانسمیشن میں شہریوں کی ٹیلی فون کالز راشن کی اپیل مسائل سے آگاہ کیا آپ بھی دوپہر دو سے چار بجے 04235846330 اور 0423584320 پر رابطہ کر کے اپنے مسائل اور پریشانیوں سے آگاہ کر سکتی ہیں پاکستان میں کرونا وارث نے پچھا کال ہو چکی ہے 257 سہت یاب ہو کر گھروں کو جا چکے پنچاب میں 1493 سن میں 681 خیبر وقتوخہ میں 405 بلوژستان میں 191 گلگت بلدستان میں 210 اسلامباد میں بیاسے جبکہ آزاد کشمیر میں 15 مریض سامنے آئے ہیں کرونا وائرس کے پیش نظر پنچاب میں جاری لوگڈاؤن میں 14 اپریل تک توسی کر دی گئی محکمہ داخلہ پنچاب کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری پنچاب میں لوگڈاؤن کل شام پانچ بجے ختم ہو رہا تھا افغان حکومت کی درخواست پر پاکستان نے تورخم اور چمن بورڈر افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے کھول دیا دونوں بورڈر تین روز تک کھولے رہیں گے ملک میں موجود افغان شہریوں کی 9 اپریل تک واپسی کا سلسلہ جاری رہے گا ہزاروں کی تعداد میں چمن بورڈر پر محصور افغان شہریوں کی افغانستان جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے راجل پر میں لوگڈاؤن کے باعث دہاری دار طبقہ پریشان روزگار نہ ملنے پر گھروں کے چولے تھنڈے ہونے لگے مزدوروں کا کہنا ہے کہ بچے بھوک سیری ڈھال ہیں اب تو نوبت خودکشی تک آن پہنچی ہے میاچنوں میں موستعی کفرات کا حکومتی فنڈز اور راشن نہ ملنے پر جی ٹی روڈ پر احتجاج مظاہری نے بل دیا کے سامنے روڈ بلوک کر دیا مظاہری ان کا کہنا تھا کہ گھروں میں فاقے ہیں ابھی تک حکومتی فنڈز نہیں ملے سندھ حکومت کے دعوے دعوے ہی رہے پنواکل کے ریبونیو افیسر نے راشن وڈیرے کے بنگلے پر بھیجوا دیا راشن من پسند لوگوں میں تقسیم کر دیا متاثرین کا احتجاج وزیر اعلی سندھ سے نوٹس لینے کا مطالبہ جڑاوالا میں لوگڈاؤن کے حکامات پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے پولیس کی کاروائیاں چوبیس گھنٹوں میں ہزار موٹر سائیکلیں چار کاریں تھانا میں بند کر دی گئی ہیں اوباروں میں بھی لوگڈاؤن کو چودھوہ روز کاروباری مراکز بند سڑکیں سنسان دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاس پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے جگہ جگہ پولیس اور رینجرز تایونات حکومتی حکامات کی خلاف ورزی پر متعدد شہریوں پر مقدمہ درش ٹھٹھا میں لوگوں نے کرونا وارث سے بچنے کے لیے انوکھا انداز اپنا لیا ہے نوچوانوں نے سر کے بال ملوالیے کہتے ہیں اس سے کرونا سے لڑنے کی طاقت مل سکتی ہے حکومتی ریلیف کے سارے دعوے بے بنیاد شے کفورا میں یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء خور و نوش آٹا اور چینی غائب شہری ڈیوٹیلیٹی سٹور سے سامان لیے بغیر ہی واپس لوٹنے پر مجبور روجان میں گندم کی تیار فصل پر ایک بار پھر سے ٹیڈی دل کا حملہ ہزاروں ایکر پر کھڑی گندم کی فصل کو نقصان کا اندیشہ زیرہ انتظامیہ کی جانب سے ٹیڈی دل کے خلاف ہیلیکوپٹر، مشین سپری، انجنوں، جٹاؤ سپری کا استعمال کیا گیا خانے وال پولیس کی بڑی کاروائی خطرنا گینکے دو ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان سے تیس لاکھ روپے مالیت کی بیس کلو ہیر ونچرز اور جدید اسلحہ برامر اور اکارا پولیس کے چرائم بیشان آسر کے خلاف کاروائیاں لوٹ مار کی نیت سے ناکہ لگائے چار ڈاکوں کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان کی قبضہ سے اسلحہ بھی برامت کیا گیا ملزمان کی قبضہ سے نویلکرونویرس